بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یامین الیکٹیکل یامین الیکٹیکل میں آپ کو خوشمدید کہتے ہیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں بتانے جا رہا ہوں مکیٹا کے ڈسکٹر کے بارے میں جس کا مادل نمبر ہے الو1401 پیارے دوستو اس کو رپیر کرنے کا مکمل طریقہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا پیارے دوستو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پیارے دوستو ابھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے پیارے دوستو اس کو ہم سیریز پہ لگا کے چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم سوچ لگانے لگے ہیں یہ ہم نے سوچ لگا دیا یہ آن کر کے ہم چیک کر رہے ہیں یہ بلکل نہیں چال رہا پیارے دوستو سب سے پہلے اس کے کاربن چیک کریں گے یہ دیکھیں ہم کاربن برچ کھوڑ رہے ہیں کاربن برچ ایک طرف والا پیارے دوستو بلکل اوکے ہے دوسری طرف والا بھی چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری طرف والا بھی ہم باہر نکال لی ہے یہ بھی بلکل اوکے ہے ابھی پیارے دوستو اس کی وائر چیک کریں گے وائر چیک کرنے کے لیے ہم کو کرنا کہا کہ یہ جتنے بھی سکرو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہم کو کھولنے پڑیں گے اس کو رموو کرنے پڑیں گے پیارے دوستو اس طرح سے سٹار سکرو ریوور کی مدد سے آپ نے سارے کے سارے سکرو جو ہیں یہ رموو کرنے ہیں سکرو رموو کرنے کے بعد میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کرنا آپ دوستو نے یہ دیکھیں ہم نے سکرو رموو کرنے کے بعد اس کی فیلڈ کوائل کی وائریں سوچ سے الگ کر لی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے باہر نکالنے لگے ہیں پیارے دوستو یہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ آج آپ دوستو کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں گے اس ڈسکٹر کے بارے میں انشاءاللہ مکمل بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھو ہم نے وائر چیک کرنی ہے وائر کو یہ سوچ سے لگ کر لینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ کر کے آپ نے دونوں وائریں کٹھی کر کے سیریز پہ چیک کرنا ہے ڈریکٹ پہ چیک نہیں کرنا پیارے دوستو سیریز پہ اس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ نے یہ دونوں وائریں کٹھی کر کے سوچ لگا کے چیک کرنا ہے سیریز چل گی تو ٹھیک ہے نہیں چلی تو آپ کی وائر خراب ہے یہ دیکھیں ہماری سریز نہیں چلی اس میں کا ایک سوچ ہے وہ سوچ میں ایک فیوز لگا ہوتا آپ دوستو کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تھرٹین امپیر اور ٹو ففٹی وولٹے کا تیرہ امپیر دوستو پچاس وولٹے کا یہ فیوز ہوتا ہے یہ بھی خراب ہو سکتا ہے پیارے دوستو یہ خراب ہونے کی کچھ وجہ ہوتی ہے یہ اس طرح نہیں خراب ہوتا ابھی اس کو چیک کرتے ہیں پیارے دوستو اس کو سریز پہ بھی چیک کر سکتے ہیں اور ملٹی میٹر کلامپ میٹر کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں ہم آپ دوستو کو کلامپ میٹر کی مدد سے چیک کر کے بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تھرٹین امپیر اور اس کو کلامپ میٹر کی مدد سے ہم چیک کر رہے ہیں یہ پیارے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ خراب ہے کچھ بھی نہیں بتا رہا یہ دیکھیں اس کو زیرو زیرو بتانا چاہیے کچھ بھی نہیں بتا رہا پیارے دوستو ابھی دیکھتے ہیں یہ کس کی وجہ سے خراب ہوا اس کا آرمیچر نکال کے باہر چیک کریں گے پھر فیڈ کوئل چیک کریں گے پیارے دوستو اس کی کچھ وجہ بنی ہے اور یہ فیوز خراب ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس کا آرمیچر نکالتے ہیں باہر یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو آرمیچر جو ہے بلکل نیاں لگ رہا ہے اس کو بھی چیک کریں گے کئی بار ہوتا ہے کہ آرمیچر اوپر سے نیان لگتا ہے اندر سے شاٹ ہو جاتا ہے ابھی اس کو بھی چیک کریں گے اس کو بھی چیک کرنے کا طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے پیارے دوستو آپ کو فیلڈ کوائل نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں فیلڈ کوائل اس کی فیلڈ کوائل مکمل جل چکی ہے پیارے دوستو اس کی وجہ سے فیوز گیا ہے اس نے امپیر زیادہ لیئے ہیں فیوز اڑ گیا ہمارا پیارے دوستو ابھی فیلڈ کوائل کو رپلیس کریں گے یہ دوستو کرو نظر آ رہے ہیں اس کو آپ نے رموو کر لینا ہے یہ سٹار سکروڈرائیور کی مدد سے آپ نے اس طرح رموو کر لینا ہے یہ رموو کرنے کے بعد پیارے دوستو اس کے اندر آپ کے کاربن برش والی جگہ پہ دو سپرنگ لگے ہوتے ہیں وہ سپرنگ آپ نے اس طرح سے سکروڈرائیور کی مدد سے آپ نے رموو کر لینے ہے وہ رموو کرنے کے بعد پیارے دوستو یہ قور کو الٹا کریں گے نا تو یہ فیلڈ کوائل ہماری باہر آجائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس طرح سے آپ نے الٹا کرنا ہے اور فیلڈ کوائل باہر آ جائے گی فیلڈ کوائل باہر آنے کے بعد یہ سپرنگ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کدھر لگنے ہیں ان کی جگہ کدھر وہ دیکھ سکتے ہیں سامنے براز کے ادھر لگیں گے وہ سپرنگ یہ بہت ایزیلی لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں فیلڈ کوائل مکمل جال چکی ہے پیارے دوستو ہم ابھی اس کو رپلیس کریں گے آپ ریوینڈ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ مجود ہے اس لئے ہم اس کو رپلیس کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ نئی فیلڈ کوئل ہے یہ فیلڈ کوئل ہے اس کو ہم فکس کریں گے پیارے دوستو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں پارٹس سارے یہ ایک ایک فکس کریں گے آپ دوستوں کے سامنے اور سوچ کی وائرنگ کیسے کرتے ہیں یہ بھی مکمل بتائیں گے اور یہ سمان کدھر کدھر کیسے کیسے لگانا ہے یہ بھی بتائیں گے پیارے دوستو آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جن دوستو نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئینکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری نئی نئی ویڈیو آپ دوستو تک پہنچ سکے پیارے دوستو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا شیئر کر دینا یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو ہم نے فیلڈ کوئل آن باکسنگ کر دی یا باہر نکال دی اب بھی ہم اس کو فکس کریں گے اس کور میں مکمل طریقہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے میرے ساتھ رہیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے دوستو اس طرح سے آپ نے فیلڈ کوئل لگا کے اور اس کے دونوں سکرو ٹیٹ کر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرو لگانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سکرو لگا کے آپ نے اچھی طرح ٹیٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح ٹیٹ کر کے اس طرح آپ نے کنیکشن باہر نکال دینا ہے اور یہ والا سپرنگ اس طرف لگا دینا ہے اس جگہ پہ اور یہ والا سپرنگ اس طرف لگا دینا ہے یہ بہت ایزیلی لگ جاتے ہیں پیارے دوستو یہ بہت آسانی سے لگ جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں آپ دوستو کے سامنے ہم نے لگا دی یہ ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ لاک ہے یہ دسک کھولنے کے لئے لاک ہوتا ہے اس کو پوچھ کریں گے تو وہ لاک لگ جائے گا اور دسک آپ کی کھول جائے گی پیارے دوستو یہ فیلڈ کوائل ہے ابھی فیلڈ کوائل لگائیں گے یہ دیکھیں آرمیچر ہم نے بٹھا دی آرمیچر بٹھانے کے بعد فیلڈ کوائل ہم لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے فیلڈ کوائل لگا کے ابھی اس کے سکرو ہم نے لگا دینے ہیں وائریں اس طرح سے آپ نے اوپر لے کے جانی ہیں ان کی جگہ بنی ہوتی ہے اور یہ سکرو لگا رہے ہیں ان کو اچھی طرح ٹیڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح ٹیڈ کر کے ابھی یہ سچ کی وائرنگ کر کے بتائیں گے یہ دیکھیں پیارے دوستو ایسے ایک طرف بیلو وائر اور ایک طرف وائٹ اور پھر یہ براؤن وائر اور اس طرف بلیک اس طرح سے آپ نے وائرنگ سچ کی کارلہ نہیں ہے اور یہ جگہ پہ آپ نے بٹھا لینا ہے یہ پہلا پارٹ سے اور یہ دوسرا پارٹ سے سچ کا اس طرح سے آپ نے بٹھا لینا ہے ادھر سپرنگ اس طرح سے بالکل سیم یہ تیسرا پارٹ سے اور یہ چوتھا پارٹ سے یہ لاکھ والا سچ ہے تا اوپر سے پوچھ کریں گے تو یہ سچ جان ہوئے گا پیارے دوستو ابھی اس کا کور لگائیں گے کور لگا کے سکرو لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے کور لگا دیا اور سکرو لگا رہے ہیں جتنے بھی سکرو آپ نے کھول لے ہیں سارے سارے اپنی اپنی جگہ پر اپنے سکرو لگا کے ٹائٹ کر دینے اچھی طرح یہ دیکھیں پیارے دوستو کے مجھے کوففا بھی لگا ہینے ابھی ہم سیریز پر چیک کریں گے یہ ہم نے سیریز پر لگا دیا ہے یہ دیکھیں سیریز ہماری اوکی ہے چال رہی ہے ابھی ہم ڈریکٹ چیک کرنے لگے یہ دیکھیں ڈریکٹ چلایا ہے بلکل اوکی ہے سموتری چال رہا ہے پیارے دوستو آپ دوستوں کا بہت شکریہ میرے ویڈیو ہی گیٹنے کا پیارے دوستو آپ دوستوں سے ملیں گے انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ کو اپنے حفظوں مان میں رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ